اسلام علیکم تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خالد بٹ نے شدید بیماری میں ڈراما سیریل خائی کی شوٹنگ مکمل کروائی تو ویڈیو کو جاننے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر دیں بیل ایکنڈ کے بٹن کو بھی پریس کر دیں اور ہماری آنے والی ہر ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر لازمی کیا کریں تو فیصل قریشی نے انکشاف کیا ہے اس کا تو پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار فیصل قریشی نے سینئر اداکار خالد بٹ کے ساتھ کام کرنے کے تجربے کے بارے میں بات کی ہے فیصل قریشی نے حال ہی میں ایک شو میں بطور مہمان شرکت کی جہاں انہوں نے انکشاف کیا کہ مرحوم اداکار خالد بٹ مور سے قبل بہت بیمار تھے تو شو کے دوران میں زبان احمد علی بٹ نے سوال کیا کہ اب کا حال ہی میں جو نایہ ڈراما سیریل خائی نشر ہوا ہے اس میں آپ نے خالد بٹ کے ساتھ کام کیا ہے تو اب چونکہ ان کا انتقال ہو گیا ہے ڈرامے میں اب ان کی جگہ کسی اور کو کسٹ کیا جائے گا یا ڈرامے کی شوٹنگ پہلے ہی مکمل ہو چکی ہے تو فیصل قریشی نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ڈرامے کی شوٹنگ گزستہ سال اکتوبر میں ہی مکمل ہو گئی تھی لیکن ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران وہ بیمار تھے اور انہوں نے مزید بتایا کہ مجھے اپنے کیریئر میں کامیابی ڈراما سیریل بوٹا خرام تو بائک سنگ سے ملی تو اس ڈرامے میں خالد بٹ صاحب نے میرے والد کا کردار ادا کیا لیکن اس کے بعد ہمیں ساتھ میں زیادہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا پھر اب جب ڈراما سیریل خائی کے سیٹ پر ہم ملے تو انہوں نے مجھے پروجوش انداز میں گلے لگایا کیونکہ طویل عرصے کے بعد ہمیں ساتھ میں زیادہ کام کرنے کا موقع ملا تھا اور انہوں نے بتایا کہ جب خالد بٹ مجھے گلے لگا تو وہ خوشی سے رو پڑے اور کہا کہ میں بہت طویل عرصے کے بعد پھر سے تمہارا باپ بننا ہوں اور فیصل قریشی نے انکشاف کیا کہ خالد بٹ ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران اتنے بیمار تھے کہ وہ سیٹ پر بیٹھے کام پر ہوتے تھے اور ان سے بات بھی نہیں ہوتی تھی لیکن جیسے ہی ان سے کہا جاتا کہ آ جائیں آپ کے سین کی شوٹنگ ہے تو وہ فوراں ایک سید مند انسان کی طرح اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور اپنی شوٹنگ مکمل کرواتے فیصل قریشی نے کہا کہ وہ بیماری میں خالد بٹ صاحب کی یہ ہمت اور حسلہ دیکھ کر بہت متاثر ہوا تو ناظرین اس کا پارٹ 2 بھی آئے گا تو اس کی بھی ویڈیو ہم آپ کو آگے دکھائیں گے